رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة وصلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة وصلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة وصلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ مادمی چینل کے ناظرین حسب معبول ہمارا سلسلہ ہے احکام تجارت آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ایک تو نئے سیٹ سے سلسلہ کر رہے ہیں اور دوسری خصوصیت یہ بھی ہوگی انشاءاللہ عزوجل آج سے ہمارے سلسلہ احکام تجارت میں وقتاً فوقتاً ایک تاجر اسلامی بھائی کو بھی انشاءاللہ عزوجل ہم مدوق کیا کریں گے آج بھی مدوق کیا گیا ہے انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے ان سے گفتگو بھی کریں گے پاک کی فضیل و شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف بھی انشاءاللہ عزوجل بڑھیں گے کہ مفتی صاحب سے جواب لیں اور دیکھیں مفتی صاحب ہمیں ہمارے مسائل کا کیا حل بتا رہے ہیں نبی کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جس نے قرآن پاک پڑھا اللہ عزوجل کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مرحبا سلسلے میں سوالات کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے تاجر اسلام بھائی بھی تیار ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں پہلے ہم تاجر اسلام بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی قوض آ چکی ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ کی قوض بھی پھر شامل سلسلہ کرتے ہیں جی مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے حضرت مفتی صاحب جی جناب اسمائل بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ عرض یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ مارکٹ میں خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے تجارت ہوتی ہے نقد پر بھی ہوتی ہے ادھار پر بھی ہوتی ہے اور ادھار میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت وقت ہمیں لوگوں سے ادائیگی نہیں ہوتی جو وعدہ وہ کرتے ہیں اس پر رکم نہیں دیتے بلکہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نیت نہیں واپس کرنے کی اب وہ ہم نرمی سے پیش آئیں سختی سے آئیں اور سختی سے پھر کس طرح پیش آئیں کہ رکم کی ادائیگی کس طرح مطلب ہم لوگ کیا کیا کس حد تک جا سکتے ہیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں جو لوگ خاص طور پر رکم دبا کر بیڑیا تھے جزاکاللہ بس ایسا ہوا ہے کہ بلکہ نہ دیو کہ اس نے رکم سالہ سال گزر گئے ہو ایسا ہو جاتا ہے مطلب پھر وہ بعض وقت اگر ان کو رابطہ نہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ بھول گیا اور پھر وہ ادائیگی کا نام و نشان نہیں ہوتا پیسے گویا جا کے مطلب وہ لے کے بیڑیا تھے اچھا تو یہ جیسے بیرون ملک کام ہوتا ہے وہاں بھی ادار چلتا ہوگا غیر بات ہے ہر صدہ تو ال سی پر نہیں ہوتا جی 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 تو کیا کوئی تجربات ہوئیں ان سے کہ پیسی نہ دیوں کسی نے بیرون ملک بھی ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری ملک میں ایسا ہوتا ہو بیرون ملک بھی ایسے بعض وقت لوگ تکرا جاتے ہیں جہاں پر کم کی ادائی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر چونکہ اتنا سفر کر کے جانا اور پتا نہیں ہوتا اچانک سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کوئی رائٹنگ میں بھی ایسی چیز نہیں ہوتی پھر بڑے مسائل ہیں آپ کے سوال کا جواب تمہیں دوں گا لیکن میں پہلے آپ سے ایک سوال کرلوں جی جی اگر دھمکی واحد علاج ہے تو پھر بیرون ملک والے کو آپ کون سے دھمکی دیتے ہوں گے آپ سے مراد ہے تاجران بیرون ملک اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایل سی وغیرہ کا سلسلہ ہو تو پھر تو آسانی رہتی ہے بینک کے ذریعے پیسے مل جاتے ہیں اس صورت پہ تو ہم جائے نہیں رہے اس صورت پہ تو ہم جائے نہیں رہے وہ مرد تو جو بھی ہے ایک الگ چیز ہے اور اس میں ظاہر بات ہم جو گفتو کر رہے ہیں یہ اسی صورت میں ہے کہ جب یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہوتا عام طور پر یہ ہوتا ہے حضور کے اگر شروع میں جب نیا کام شروع ہوتا ہے تو اس میں بینک کو انوالز کیا جاتا ہے مطلب وہ انوالز ہم نے نہیں کیا خرید و فروخت میں جب اعتماد قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ ادھار وغیرہ کے سلسلہ ہوتا ہے تو عام طور پر اس طرح کے مسائل اس صورت میں نہیں آتے لیکن جب کوئی نیا معاملہ ہو اور رقم جب اس وقت فس جائے تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں تو آپ دھمکی بھی کاراگر نہیں ثابت ہوتی ہوگی لیکن میں تو اپنے مطلب پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کاروبار کے اندر ادھار ایک لازمی جز تصور کیا جاتا ہے اور ایک اعتماد پر کام چل رہا ہوتا ہے یعنی بیرون ملک بھی لوگ جو ہیں وہ اعتماد پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے طریقے کار اختیار کرتے ہیں اور اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ تیز رفتاری بعض طریقے کار کو لوگ اس لئے اختیار نہیں کرتے کہ شرن درست نہیں ہوتے وہ بعض طریقے کار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو دکتیں زیادہ ہوتی ہیں جب اعتماد کی فضل قائم ہو جاتی ہے کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو ایسے کیسز تو آئے دن آتے ہیں کہ جس نے ادھار مال لیا تھا وہ ہاتھیں نہیں آ رہا وہ فون نہیں اٹھا رہا وہ سامنا نہیں کر رہا تو اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باقیدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو چیٹنگ کرنی ہوتی ہے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایسے وجہ ہوتی ہے کہ وہ کاروباری مشکلات میں گھر جاتے ہیں دیکھئے دھمکی تو کہیں بھی نہیں دینی ہاں کانونی چارہ جو ہی آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کورٹ میں چلے جائیں یا آپ جو اگر وہ ملک کا کوئی آدمی ہے تو اس کی جو کاروباری یونین ہے اس سے رابطہ کریں اخلاقی طور پر جو ہے اس کو ایک اخلاقی پریشن ڈالنے کی کوشش کریں یہ ایک طریقے کار ہیں اسی میں جو ہے نا وہ حل موجود ہیں والنہ دھمکی دینے میں لوگ تیش میں آ جاتے ہیں فوراں اور جو سمجھیں کہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے لیکن باتیں ایسے کریں گے معاملے کو مزید بگاڑ دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو سودا کرنے والا ہے یعنی جو جس نے مال خریدا ہے پیسے دے نہیں رہا اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ایک بڑی چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کا فون اٹھا ہے ایک کاروباری آدمی نے بہت اچھی بات کہی ایک موقع پر کہ اس وقت عدم اعتماد کی فضا زیادہ قائم ہوتی ہے اور ایک مایوسی زیادہ پھیلتی ہے اور ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں جب سانی والا فون ہی نہیں اٹھا رہا ہوتا ٹھیک تو جو اگر ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اسے چاہیے کہ وہ فون ضرور اٹھائے ٹائم لے لے جا کر ان کے پاس چلا جائے کہ میرے ساتھ یہ سیچیوشن ہو گئی ہے مجھے کچھ ٹائم دے دیں دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پیسے ہیں تو قرآن مجید فوقان حمید کا یہ حکم ہے کہ جو تنگ دست ہے مشکلات کا شکار ہو گیا ہے اسے محلت دینا واجب ہے تو اب اگر کسی کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ جو چاہے ہو جائے میں نے تو دھمکی دینی ہے میں نے تو گالیاں دینی ہے میں نے تو پیسے لینے کچھ سننا ہی نہیں ہے ایک مرتبہ ایک کیس آیا تھا میرے پاس تو صورت ایسی بن رہی تھی کہ ڈیل ہی غلط ہوئی تھی اور جو کچھ وہ مطالبہ کر رہے تھے نفع کا وہ نفع تھا ہی نہیں وہ تو صوت تھا اگر ان کو دیا جاتا تو صوت دیا جاتا لیکن پارٹی کا یہی وہ تھا کہ تم کہیں سے پوچھ کر آ جاؤ کہیں سے فتوہ لے لو میں نے تو پیسے لینے ہی لینے میں کوٹ میں چلا جاؤں گا یہ کرلوں گا وہ کرلوں گا تو جو صاحب مال ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اسے فالو کرنا پڑے گا کاروبار جو ہے وہ ٹھیک ہے مرضی کے سودے ہوتے ہیں ازار تجارت ہے لیکن آخرت بھی کوئی چیز ہے اور مسلمان کے ساتھ آخرت ہمیشہ رہے گی فکر آخرت ہمیشہ رہے گی فکر آخرت کا یہ تقاضی ہے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے پیسوں کا تقاضی کیا جائے اور اگر تندس ساتھ تو تھوڑیل دی جائے اور ٹھنڈے دیماغ سے کام لیا جائے گا تو بہت سارے طریقے نکل آئیں گے اسمیل بھائی جو میں نے گفتگو کی ہے آپ فرمائیں کہ کیا خیال ہے میں نے اس سے باتیں کی ہیں یا یہ قابل عمل بھی ہیں یا نہیں ہیں اور کوئی ٹھنڈے دیماغ سے سوچے تو اس پر عمل کرنا ممکن ہو گیا یا نہیں ہوگا بہت سارے کیسز میں اس طرح ہو سکتا ہے اگر تھوڑا صبر کر لیا جائے انتظار کر لیا جائے لیکن پھر بھی بعض لوگ شاید وہ عادی ہوتے ہیں یا ان کا یہ طریقہ ایکار ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے پلاننگ ہوگی ایک مثال ہے ٹھیک ہے جو پیسے نہیں دے رہا وہ اگر وہ جان بوجھ کر بھی نہیں دے رہا تو وہ مجرم ہے مجرم سمرادی ہے کہ اخلاقی طور پر ایک جرم کر رہا ہے اور شریعت بار سے بھی جرم کر رہا ہے حق العبد کا معاملہ ہے لیکن اگر یہ ہر پانچوے چھٹے دن کے بعد ایک بندہ بھیجے اس کے دروازے پر ٹھیک ہے دھمکی تو نہ دے لیکن دروازے پر بندہ جا کے یاد دیانی کرا کر آ جائے تو کچھ شرم آیا تو اس کو آئے گی نا مطلب یہ جو طریقہ کا آ رہا ہے یہ دھمکی پر تو مشتمل نہیں ہے یہ کسی جو نہ وہ اور بندماشی کا طریقہ بھی نہیں جا کر پیسے کا تقاضہ کر لے جا کر تو یوں یہ تو شرم آتی ہے نا بندے کو دکان پر وہ بیٹھا ہوا ہے بندہ جا کر پوچھا ہے یار وہ فلانے بیجا ہے پیسے تو دے دو تو یوں بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں کہ جس سے اس کو وہ احساس رہے اللہ دن کا چراب تو کھر نہیں دیا جا سکتا کہ یوں گمائے اور جناب پیسے آ جائیں ایک تو اپنی رقم وصول کرنا ہوتی ہے وہ تو کرنی ہی ہے اب مارکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے جس آپ نے فرمایا کہ دھمکی سے تو ایک کام بنتا نہیں ہے اور جو پروپر کاروبار کرنے والے تاجر ہیں جنہیں سمجھ بوجھ ہے کاروبار کی وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دھمکی سے تو پیسے نہیں آنے والے عموما جو پیسے نکلوائے جاتے ہیں وہ پیار محبت سے اور یہی اخلاقی جو پریشر ہوتا ہے کبھی رشتہ داروں کی طرف سے ڈلوائے جاتا ہے کبھی مارکٹ کی اسوسییشن کی طرف سے نلوائے جاتا ہے کبھی مارکٹ کے آسپڑوس والوں کی طرف سے نلوائے جاتا ہے دوسری چیزی ہوتی ہے جو دیگر سپلائر ہوتے ہیں یا دیگر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے آپ بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ توڑا پریشر ڈالو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے لیکن دھمکیوں والی بات ہے یہ پیسے وصول کرنے سے زیادہ اس وقت کیفیت پیدا ہوتی ہے جب مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے پیسے تو اب رقم تو نہیں آنی اب رقم تو آنی نہیں تو اپنی بھڑاس کیسے نکالیں اپنا غصہ کیسے نکالیں تو اب دھمکیاں دی جاتی ہیں اور نورملی جو تاجیر پیشہ افراد ہوتے ہیں تجارت پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ پور عمل ہوتے ہیں جائز دھمکی دینا درست ہے مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ بھئی دیکھو تم مجھے پیسے نہیں دے رہے تو پھر میں چار بندوں کو بٹھاؤں گا اور آپ کا اور میرا معاملہ بھی تو ہمارے درمیان ہے پھر چار بندوں کو درمیان آئے گا ایک عزت خراب ہوگی اچھی بات نہیں ہے تو اس تناظر میں کہ بھئی جب آپ نہیں دے رہے تو مجھے زہر بات چار بندیں بات چیت کرنے کے لئے لگانے پڑیں گے تو زہر بات وہ کاروباری محول میں بات کریں گے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ڈنڈے اٹھا کر لے کر آئیں گے تو اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے ایک عدبار سے بھی دھمکی ہے لیکن ایک دائرے میں رہتے ہو دھمکی ہے دائرے کو کراس نہیں کیا اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ پھر آپ سے یاد چاہیں گے ہم حضور ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا یہ شراقت کے حوالے سے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹنرز میں شراقت ہوتی ہے تو اس میں اگر کام اچھا چل رہا ہو نفع اچھے آ رہے ہوں تو شراقت کا سلسلہ مطلب کافی دیر تک چلتا ہے جہاں نقصان کا معاملہ آتا ہے تو پھر ایک پارٹنر اس طرح سے مطلب نقصان میں وہ اپنی رضا مندی نقصان خبول نہیں کرتا اور پھر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دو پارٹنرز اب کام کر رہے ہوں اور برابر نفع نقصان کے شریک ہوں رقم بھی دونوں کی برابر لگی ہوئی ہو تو پھر یہ کسی کے ذہن میں وسط آتا ہے کہ میں کام زیادہ کرتا ہوں میرا فروخت کا کام ہے مجھے گدام پی بھی جانا پڑتا ہے یہ تو صرف خرید کا کام کر رہا ہوتا اس کے ذہن میں ہی آتا ہے کہ میرا کام زیادہ ہے تو مطلب میرا شیئر زیادہ ہونا چاہیے اس حوالے سے کچھ اگر آپ رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جسے رینیو کیا جا سکتا ہے تا قیامت کے لئے پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا یا تو دونوں جو ہے نا پہلے سی انڈیسٹوڈ کر لیں ہم ایک سال کے لئے کر رہے ہیں چھے مینے کے لئے کر رہے ہیں دو سال کے لئے کر رہے ہیں یا کوئی ایسا مکہ آ جاتا زندگی کے اندر تو یہ اس کو باہم رضا مندی کے ساتھ رینیو کر سکتے ہیں نئی شرائط رکھ کے کام کر سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کاروبار کے اندر کہ ایک کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں پورا کاروبار اسے بیس کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ سوال دائر کرتا ہے کہ بھی دیکھیں میری جو خدمات ہیں تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا حصہ کم ہے تو وہ یہ اپنی بات رکھ سکتا ہے اب جو ان کا پرانا معاہدہ تھا وہ رینیو ہو جائے گا اب یہ دونوں اتفاق کے راہ سے ایک نیا معاہدہ کریں گے اس کا نظر ثانی کی جاتی ہے اس میں تو وہ نہیں ہے کوئی ایسی مایو بات نہیں ہے دوسری چیز جو انہیں نے کہا کہ نقصان جب آ رہا ہوتا ہے تو پھر انداز مختلف ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کوئی ایک پارٹنر اپنے ذمہ نقصان لے ہی نہیں رہا ہوتا تو دیکھیں اگر پارٹنرشپ ہے دونوں نے پیسہ ملایا ہے اسے شرکت کہتے ہیں اس میں تو کیپٹل کے اعتبار سے دونوں ہی نقصان برداشت کریں گے اور سب سے پھر نقصان جو ہے وہ ایکسپینس میں ڈالا جائے گا اور ایکسپینس میں ڈال کر اگر کیپٹل کی طرف آ رہا ہو تو پھر یہ ہے کہ کیپٹل جس کا جتنا ہے اتنا وہ نقصان برداشت کرے گا تو اب اصل بات ہے ایٹیٹیوٹ کی اور کاروباری اخلاقیات کی کہ جب فائدہ ہو رہے تھے تو بڑے مدرز فائدہ ہو رہے تھے جب نقصان ہونا شروع ہوا تو صرف کسی ایک پر نقصان ڈالنا یہ تو ظاہر بات ہے درست بات نہیں ہے کاروبار کے اندر نفع نقصان ایک مطلب کے انڈیسٹوڈ بات ہے چلتا ہے اور ہوتا ہے تو اگر شراکت کی ہے تو دونوں ہی چیزیں پرداشت کرنی پڑیں گی نفع بھی بڑیداشت کرنا پڑے گا اور نقصان بھی بڑیداشت کرنا پڑے گا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جناب آپ دوسرے پر نقصان ڈالتے رہیں اور خود نقصان لینا ہی پسند نہ کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شریک یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس کاروبار کو کنٹینو نہیں کر سکتا صحیح اب مجھے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے پھر یہ دونوں بیٹھ جائیں اور یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کاروبار سے کوئی ایک نکلنا چاہ رہا ہے تو چاہے تو نکل جائے کنٹینو کرنا چاہ رہا ہے تو کنٹینو کر لیں کچھ اور اگر کیپٹل گم کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیپٹل کا ہے ہمارا کیپٹل بڑھ جائے گا تو کاروبار اٹھ جائے گا کس نے پارٹنشپ کو ڈال دیں تو یوں بہت ساری ایسی جائز چیزیں ہیں جن کو یہ سامنے رکھ کر اپنے کاروبار پر اپنی معاہدے پر نظر سانی کر سکتے ہیں اس کی گنجائش موجود ہے ماشاءاللہ سب اجازت نہیں سمجھ گئی سے بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے بہت ہی شارٹ نوٹس پر تشریف لائے اور سوارات کیے ہم نے جواب دینے کی کوشش کی امید ہے آپ کے تشفی ہوئی ہوگی آئندہ یہ ہے کہ کوئی اور کاروباری شخصیت تمہارے ساتھ ہوگی عزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ تو تاجران کا دروازہ کھول گیا ہے ہمارے سلسلہ حکام تجارت میں کاؤز کا دروازہ کھولنے کاؤز آئی ہوئی ہیں پچھلے ہفتے بھی ہم زیادہ کاؤز نہیں لے سکیتے اصل میں تجربہ یہ ہوا ہے کہ ایک ہوتی ہے سکی سکی کال ہم ہر دوسرے کال پر بول رہے ہوتے ہیں کہ اس میں تفصیل چاہیے اس کی تفصیل کیا ہے پس منظر کیا ہے تو جب ایک کراس قویشن ہوتا ہے اس میں ایک سوال نکھر کر سامنے آتا ہے اس کی مختلف جہتیں جو معلوم کرنی ہوتی ہو جاتی ہیں جواب دینے کا بھی ایک مطلب کہ پورے پس منظر کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے تو کاؤز کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں کاؤز دیجئے میرا محمد خورم جہدی ہے میں احتراباد سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مال کا ایب بتا کر بیشنا جائز ہے تو اب کچھ لوگ اس میں چیزوں میں ملاوٹ کر دیتے ہیں اور پھر دکاندار کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ملی گئی ہے اب وہ ملاوٹ والے چیز عام کسٹومر کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں کاؤز دیجئے ہمیں ہند کے سہر لادنوں سے محمد ایوب آتاری مفتی صاحب کی بارگاہ میں عید ہے کہ جیسے کئی کئی چیز کا سیزن ہوتا ہے مثلا جیسے فصل کٹتی ہے اس ٹائم جیسے چارہ جو ہوتا ہے جانوروں کا وہ یا جیسے ابھی گیوں کی فصل کٹ رہی ہے اب جیسے گیوں ہے یا جو اور سرسو ہیں ایسی کوئی سیزن کے اندر جیسے ہم سیزن جیسے ہم نے خرید لی اور یہ ہم جیسے دو چار مہینوں کے بعد میں اس کو تیز جب بھاؤ ہو جاتے ہیں جیسے اوک سیزن کے اندر پیز ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم بیٹھ دیتے ہیں تو ہمیں اس صورت میں کیا کیا احتیاط کرنے چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں کیا کیا نیتیں ہماری ہونے چاہیے اور کیا ہم سیزن میں خرید سکتے ہیں اور اوک سیزن میں بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں رحمہ فرمائے اللہ عصد و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ٹھیک ہے جی جی مفتی صاحب پہلا جو سوال تھا بڑا ٹیکنیکل سوال ہے وہ کہ ایک ہول سیلر نے ریٹیلر کو بتا دیا کہ جناب یہ ملاوٹ والا مال ہے بی کٹیگری کا مال ہے سی کٹیگری کا مال ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو لے جائیں صحیح اب یہاں پر دو سے تین مختلف زعویے بنیں گے انگلز بنیں گے ایک تو اتی کھانے پینے گی چیزیں اور ایک اتی دوسری چیزیں کیسے اب کوئی لباس ہے ٹھیک ہے تو لباس مختلف انداز کے مارکٹ میں بکتے ہیں بعض تو کپڑے سے ہوتے ہیں تل کر بکرے ہوتے ہیں صحیح وہ بلکل ڈی کٹیگری کا مال ہوتا ہے ایک طرح سے کٹ پیس کا مال ہوتا ہے اندر سے جو ہے وہ اس کے اندر تازے نکلے ہوتے ہیں شراف ہوتے ہیں صحیح تو گس تک سے بکرے ہوتے وہ بلکہ بزن سے بکرے ہوتے ہیں اب کوئی ریٹیلر لے جائے اور جا کے ان کو چھاٹی کرے گس سے بیچنا شروع کر دے تو اس کو سب نظر آئے گا کیا ہے اور کیا نہیں سپڑا ہے نا وہ جی بلکل ظاہر ہے تو ریٹیلر جو انہوں کو بڑی چیٹنگ نہیں کر سکے گا صحیح اب ایک یہ ہے کہ آٹے کے اندر آپ نے برادہ ملا دیا آپ نے جو ہے وہ مرچی کے اندر اینٹیں ملا دیں صحیح کیا ملا دیا کیا نہیں ملا دیا ریٹیلر جو بیچے گا بھرپور دھوکے کے ساتھ بیچے گا صحیح اور گاہ جو ہے وہ اصلا پیچھانے نہیں سکے گا ہر ایک گاہ اپنے ساتھ کو لیبارٹر لے گا تھوڑی گھومتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک اجتماعی نقصان اور مفضل یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ ریٹیلر بتا کیسے سکتا ہے مطلب یہ کہ وہ بتائے گا نہیں لیکن اگر وہ بتائے گا کہ مرچوں میں یہ ملا آئے ہوئے آٹے میں یہ ملا آئے ہوئے بیسن میں یہ ملا آئے ہوئے پتی میں یہ ملا آئے ہوئے تو بکے گا میں ہی عزت کرنا کہ بعض چیزوں کے اندر تو بتا کے بیچے جاتا ہے کہ یہ ایک کٹیگری ہے بی کٹیگری ہے بی کٹیگری ہے لیکن بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جہاں بالکل نہیں بتا جاتا مطلب ایک شخص نے سوال کیا بیرونوں ملک سے وہ کہنے لگے کہ جی وہ ہمارے پاس وہ ہیں مختلف آئیٹم آتے ہیں جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں صحیح اب ہم ان کو ہاف قیمت پر اور لوگوں کو بیچ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ جا کے وہ ڈیٹ پیٹ مٹا دیتے ہیں مٹانے کے بعد پیچ رہے ہوتے ہیں صحیح تو اب ریٹیلر اس کو جب تک مٹائے گا نہیں وہ بکے گی نہیں صحیح تو اس نے مٹایا اور وہ اس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر بیچے گا کہ جناب یہ مال جو ہے وہ ایکسپائر ہے ٹھیک پہلے بات تو یہ کہ فوراں پولیس آئے گی اس کو اٹھا کے لے جائے گی باہر ملکوں میں نظر سکتی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ ایک سلیم الفطرہ جو گاہ گئے وہ ہرگز جیسا نہیں کھلے دے گا ٹھیک کہ جناب دو روپے یا چار روپے سستی ہے تو کیا ہوا اس سے زیادہ تو ڈاکٹروں کو دینے پڑ جائیں گے صحیح تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں عیب ہے خامی ہے اور وہ بتا کے ہول سیلر ریٹیلر کو بیچے سودے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ایک جو دیانت کا معاملہ ہے ایک جو معاشرتی معاملہ ہے اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جیسے میں گارمنٹس کی مثال دیئے ٹھیک ہے اور اس طرح کے بہت سارے چیزیں بگتی ہیں صحیح لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہول سیلر اگر ریٹیلر کو بتا رہا ہے ٹھیک اس میں عیب ہے خامی ہے یا اس میں ملاوٹ ہے ٹھیک اس بتانے کے باوجود وہ بریو زمان نہیں ہو سکتا یعنی جو فرسٹ سیلر ہے فرسٹ سیلر ہے ملاوٹ کرنے والا ہے وہ بریو زمان نہیں ہو سکتا ٹھیک وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کر سکتا جی محنت پر ریٹیلر کو بتا کے بیچا ہے اب اسے بھی چاہیئے تھا جب پتا ہے کہ یہ بتا کر بیچا ہے گا ہی نہیں انڈرسٹوڈ ہے انڈرسٹوڈ ہے تو ایک جو گناہ کا معاملہ ہے اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں ٹھیک اسے جیسے شیمپو ہیں اب یہ بھی چلتے ہیں دو نمبر تین نمبر پانچ دس پتہ نہیں کون کون سے نمبر تک چلتے ہیں تو یہ بھی اسی کا بھی یہی ہوگا بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو دو نمبر میں مل جانے تو بڑے بات ہے صحیح صورتحال ہے تو وہ بری ضمہ نہیں سمجھ سکتا وہ ہولسلر اپنے آپ کو ٹھیک جو یہ کہتا ہے کہ میں نے تلیٹیرر کو بتا دیا جی ٹھیک ہم دوسری کٹیگری پر بات کر رہے ہیں جی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو جرم ہے وہ آگے پھیل رہا ہے صحیح لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے لوگوں کے صحت خراب ہو رہی ہیں لوگوں کو کنسر ہو رہا ہے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ لوگ عذیت میں بتلا ہو رہے ہیں ٹھیک یہ ہولسلر اس مال کا بنانے والا کیسے بری ضمہ ہو سکتا ہے ٹھیک جب اس کو پتا ہے کہ ریٹیلر نہیں بتا کر بیچے گا کسٹمر کو جہاں ایسا عرف ہے کہ ریٹیلر بتا کر بیچتے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے صدا ٹھیک ہے ٹھیک اور کٹیگری جو ہے وہ ایسی ہے لوگوں کے چوائز پر مبنی ہوتی ہے اور وہ چیزیں لوگ خرید بھی لیتے ہیں خرید بھی لیتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے ٹھیک دوسرا سوال تھا ہمارا کہ سیزن میں ہن سے دوسرا سوال زخیرہ اندوزی کے مطالب تھا اور ہم اس کا بارہا جواب دے چکے ہیں ٹھیک کہ اگر قہد پڑا ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں زخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے ٹھیک اور عام حالات میں زخیرہ تو کیا جاتا ہے بیچی ضرورت ہے ویسے بھی اناج اگر نکل رہا ہے اور کوئی اس کو اسٹاگی نہ کرے تو پورا سال کم کھائے گی کیا ٹھیک بعض وقت تو ضروری بھی بن جاتا ہے سٹاپ کرنا ٹھیک لیکن یہ ہے کہ ممنوع اس وقت ہے جو حدیث ممانت ہے جب پہت پڑا ہو صحیح اور وہ بھی ان چیزوں میں ممنوع ہیں شریعت بار سے جس کا تعلق انسانوں یا جانوروں کی گزہ سے ٹھیک مزید قوز سنسلے میں شامل کرتے ہیں جی میں اگر ستنا بات سے بات کر رہا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک سندہ جو دودھ کا کام درتا ہے تو اس کو ریٹ پورا نہیں دیتے مطلب جن جنوں میں روğu سپلائی کرتا ہے حس entertained مطلب سنسلے میں تو اس کو ریٹ پورا نہیں ملتا دودھ کا تو وہ پانی ملاتا ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو آگے ریٹ نہیں دیتے وہ لوگ لیکن اس سنسلے میں کیا اس کا پانی ملانا جائل ہے یا نا جایز ہے کیونکہ جو جو بھر اس کو ریٹ پورا دیتے ہیں وہ ان کو خالق دو دیتا ہے اور جو کم دیتے ہیں ان میں وہ پانی ملاتے دیتا ہے کیا اس چلکتے میں وہ جائز ہے یا نہ جائز ہے جی مزید ایک اور دیتے ہیں جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں کمپنی کی طرح سے ہمیں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی علاو ہیں اور جو ہمارے افران ہیں وہ ہم سے ساڑھے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں زبردستی آٹھ گھنٹہ لیتے ہیں اس کا کیا ہے ٹھیک ہے جی مفیق پہلا جو سوال تھا ہم تھا اگر تو وہ چیز ایسی ہے جو ان کو بنا کر دینی ہے ٹھیک ہے تیار کر کے دینی ہے اس میں میکنگ کا عمل پایا جائے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر کسی فیکٹری کو گارمنٹس تیار کرنے کا آٹھ رہا ہے یہ ہند والے سوال کا جواب ارشاد سرما رہا ہے کسی فونیچر والے کو فونیچر تیار کرنے کا آٹھ رہا ہے ٹھیک ہے جہاں میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے تو وہاں مال اگر معدوم ہو ملکیت میں نہ ہو تب بھی اس کا سودا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آرڈر لیا جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا اناج کا کام ہے چاول کا کام ہے یا کسی کو مال سپلائی کرنا ہے بنا کر نہیں دینا ٹھیک تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کی ملکیت میں وہ مال ہو پھر وہ آگے بیچے صحیح انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم آرڈر لے لیتے ہیں ٹھیک تو آرڈر لے لینا سودا ہے ٹھیک یہی سودا ہے یہی سودا ہے ہاں اگر یہ آرڈر نہ لیں انہیں یہ کہیں کہ آپ ریکویسٹ دے دیں ہم مارکٹ سروے کر لیتے ہیں ٹھیک مال ہوا تو آپ کو کنفرم کر دیں گے ٹھیک آرڈر نہ لیں ٹھیک کنفرم نہ کریں ٹھیک تو اور اس کو بھی پتا ہو کہ میں نے جو بات کی ہے یہ سودا نہیں ہے صحیح یہ یک طرفہ بات ہے سودا ابھی ہوگا ٹھیک اگر ایسی صورتحال ہو دوسری صورت کے اندر تو درست ہوگا پھر یہ مال خریدیں خریدنے بعد اپنی ملکیت میں لیں قبضے میں لیں پہلے ملکیت میں پھر قبضے میں اور پھر انہیں پھر ان سے سودا کر لیں چاہی تو فون پر سودا کر لیں یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے اگر مزید کوئی وزاعت یہ دیتے ہیں تو اس کے مطابق اور جواب دیں گے ٹھیک اگلا سوال تھا کہ دودھ کے ریٹ پورے نہیں مل رہا ہے تو پورا کرنے کے لئے پانی ملاتے ہیں دیکھیں ہر شخص کے اپنے آزار ہیں ٹھیک اور ہر شخص کی جو ہے وہ اپنی بولی ہے ٹھیک اب ڈاکٹر یہ کہے کہ مجھے فیس جانب وہ پورے نہیں دیتے لہذا ہمیں بجائے اصلی انجیکشن لگانے کے پانی کے انجیکشن لگا ہوں گا لہذا میں بجائے جو ہے وہ سستی دعا لکھنے کے میں جو دعا لکھوں گا مجھے کمیشن زیادہ ملے مجھے فیس کم کیوں نہیں دیتے زیادہ کیوں نہیں دیتے بعض ملازمین کی سوچ بھی یہ ہوتی کیونکہ ہماری تنخواہ کم ہے یا ہماری اپریسیشن کم ہے تو پھر وہ کام میں ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں چوری کرتے ہیں کہ جو کام ہم سے زیادہ لیتے ہیں ہم چوری کرتے ہیں تو اس طرح کہ جو اپنے آپ کیے جانے والے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں پر دارمدار نہیں رکھنا چاہیے اور ان کے سوال پچھنے کا بھی یہ مقصد ہے تو دودھ میں جو پانی ملانا ہے بلا شبہ ملاوٹ ہے اور اتنی ملاوٹ کرنا کہ جو عرف سے زیادہ ہو ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ تھوڑا بہت پانی تم ملے گا اس پہ لوگ راضی ہو گئے ہیں برف کی حد تک تو لوگوں کو پتا ہے کہ جی گاؤں سے شہر تک جو دودھ آئے گا خاص طرح گرمیوں میں برف ڈلے بگر نہیں آسکتا ٹھیک ہے ٹیکنکلی پرابلم میں دودھ خراب ہو جاتا ہے لہذا لوگوں کو برف ڈالتے ہیں اتنا تو پتا ہے اب یہ جناب دودھ میں پانی کے بجائے پانی میں دودھ ملائیں ٹھیک ہے تو اس کی تو کنجائش نہیں ہے ایک کلو کے بیائے دو کلو برف ڈالیں اس کی تو کنجائش نہیں ہو سکتا ٹھیک تو باقی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاف طریقے سے کام نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی اور صدہ اتحار کر لیں کوئی اور کام شروع کر دیں ٹھیک مطلب زمین اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑی ہے مصبب انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی نا کہ جو لوگ ریٹ پورا دیتے ہیں ان کو تو خالص ہی دیتے ہیں تو بھئی جو ریٹ پورا دے رہا ہوں انہی کو دے لیں گے ایسے اور گاک تلاش کے جاتے ہیں ٹھیک اس کا اگلا سوال جو تھا ہمارا کہ کمپنی میں آٹھ گھنٹے ٹائم تے ہیں جوب کا اور جو افسران ہیں وہ ساڑھے آٹھ گھنٹے لے رہے ہیں اور ان کے سوال سے سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ انہیں آور ٹائم بغیرہ کوئی اس کے عبض میں نہیں مل رہا ہے ممکن ہے وہ افسران جو ہے اگر نو بجے کا ٹائم ہے تو دو بجے آتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنی نیند پوری کر کے اور پھر جو ہے وہ دو چار گھنٹے مزید روک جاتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ ملازمین بھی بیٹھے رہے ہیں وہ ان کے بغیرہ جائیں نہیں تو یہ تو نظام نہیں ہے نا ٹھیک ہے یہ تو ایک وہ ہے اپنا بدماشی ہے ٹھیک ہے اور ایک جو چاہے کرنا ہے اجارہ داری ہے اجارہ داری ہے نظام نظام ہوتا ہے جس ملازم کی ڈوٹی کا جتنا معاہدہ ہے اس سے اتنی ہی ڈوٹی دینا جائز ہے ٹھیک اس کی مرضی سے آپ اس کو آور ٹائم پر روک سکتے ہیں یا اپنی جارہ میں شامل کیا ہو کہ بھئی آپ کو آور ٹائم بھی دینا پڑے گا پھر ایک الگ بات ہے ٹھیک اور آپ آور ٹائم بھی نہ دیں اور اس کو ایسے روکے رکھیں تو یہ تو قطعا جائز نہیں ہوگا اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ ظلم کا مرتقب ہے زیادتی کر رہا ہے تو جتنا ٹائم اس سے لیا گیا ہے اس سے زیادہ ٹائم اس سے مشقت لے رہا ہے اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہا تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جو ایسا کرتے ہیں انہیں ایسا نہ کرنا واجب ہے اس سے اب بعض وقت دیسا ہوتا ہے کہ زبردستی بھی نہیں ہوتی اور عبض بھی نہیں مل رہا ہوتا لیکن عمومی مزاج یہ ہے کہ اگر ملازمین اس طریقے سے نہیں رکے تو وقتی طور پر تو انہیں چلاتے ہیں لیکن پھر آگے جا کے انہیں فارق کر دیا جاتا ہے لیکن ہم سے سوال تو یہ وہا ہے ان سیٹھوں کا ان افسروں کا ایسا کرنا کیسا ایسا کرنا ان کا ناجائز ہے حق العبد کی خلاف ورزی ہے جو بنیادی رائٹس ہوتے ہیں مندے کے اس کی خلاف ورزی ہے ان پر ایسا کرنا ایسا نہ کرنا ضروری ہے اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو جو ملازم اس کے سامنے دو راستے ہیں چاہے تو اس کو فیس کرے ایک ظلم ظلم تو ہے اس کے ساتھ اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کرے چاہے تو کہیں اور اچھا کام دونے لیں ٹھیک مزید کو اس جسے میں شامل کرتے ہیں موسیقی صاحب کی بارنا میں سوال ارض ہے کہ ہم دو حصائر بھائی ہیں جو نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اس کو تقریباً دو سے تین سال ہو چکے ہیں اور ہم دنوں سے پیسہ برابر لگائے ہیں لیکن ایک حصہ بھی بھائی ہے جو پیسہ جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے پیسہ لگائے دیا ہے اور وہ کاروبار میں یعنی دکان پر نہ بیٹھتے ہیں ہم کپڑوں کاروبار کرتے ہیں نہ وہ مال خریدنے ساتھ درتے ہیں نہ آتے ہیں دکان کا سارا نیام جو میرے ہاتھ میں ہی ہے یعنی پیسہ مثال کے تو روپے ڈیٹھ لاکھ روپے انہوں نے لگایا ڈیٹھ لاکھ روپے میں لگایا پیسہ دونوں کا برابر ہے کام کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں اور میرا بھجتے ہیں اس کاروبار کو کپڑے کاروبار کو سمالتے ہیں ہم دونوں کاروبار کو سمالتے ہیں مال خریدنے ہوتا ہے بعد صوبی میں جاتا ہوں اور پپڑا بیٹھنا دکان کھولنی ہوتا ہے اس کام میرا ہوتا ہے اب یہ بتائیے کہ ہم دونوں کا یعنی جو پروپکٹ کا جو حصہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا جواب اشارت فرمائیے جی اگلی کال بھی دے دیں پھر ہم سوال کا جواب لے دیتے ہیں مکتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جب میں کاروبار کرتا ہوں اندے کے کاروبار ہم کرتے ہیں جب ہم یہ تیسے ہم کارا ہم سے انڈا خریدتے ہیں اس میں سے بعد انڈے جو رہتے ہیں وہ کورے چھوٹے ہوتے ہیں یا ان کو تھوکر وغیرہ لگی ہوتی ہے تو وہ پیچھے سام خریدتے ہیں اگر ہم ان کو تھوکر سامنے لگائیں گے دکان درد ہے وہ اس کو نہیں لے گا تو اگر ہم اس کو اُلٹا پر رکھے لگاتے ہیں تو کرا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہمارا ایسا کرنا پیسہ ہے براہ مربانی اس شریعہ حمد فرمائی اللہ حبر کبیرہ جی مفتی صاحب سے شریعہ حمد لیتے ہیں دیکھیں پیرا سواہ شرکت کے مطالق تھا پارٹنرشپ کے مطالق کہ نفع انہوں نے تیک کیا ہوا ہے پارٹنرشپ کے اندر بڑی غصت ہے اور معاہدہ جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے ٹھیک پارٹنرشپ کے اندر اگر اچھے کہ دونوں کا پیسہ ہو لیکن ایک پارٹنر کو اگر اس نے یہ تیک کیا ہے معاہدے میں کہ بھر میں کام نہیں کروں گا سلیپنگ پارٹنر میں کام نہیں کروں گا میرا پیسہ ضرور ہے آپ کا بھی پیسہ ہے بھلے دونوں کا پیسہ برابر ہو ٹھیک تو اب یہ ہے کہ اسے کام نہ کرنے کی اجازت ہے اگر آپ نے معاہدہ ہی ایسا کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم کام نہ کرنا پیسہ ملا دو پیسہ بڑا اہم ہوتا ہے ایک کاروبار پانچ لاکھ سے کم نہیں ہو سکتا صحیح اور کسی کے بعد ڈھائی لاکھ روپے ہے صحیح اب اس سے نفع بڑا ملنا ہے ٹھیک تو اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا ساتھ مل جائے اور میں اس کے ساتھ مل کے میں اس کی ایک اور مثال ارد کروں جیسے کراچی کے اندر سب سے جو تیز نفع دینے والا کام ہے وہ پراپٹی کا کام ہے ٹھیک اب کسی کے پاس پچاس لاکھ روپے ہیں ٹھیک اچھے ریا میں جو انہیں پچاس لاکھ کا پلارٹ ملے گا ہی نہیں ٹھیک اب وہ چاہتا ہے کہ پچاس لاکھ والا ایک بندہ ہو را جائے صحیح اور ہم دونوں مل کر ایک کروڑ کا پلارٹ لے لیں اچھے ریا میں ایک سال بعد یہ ڈیڑھ کروڑ کا ہو جائے گا ٹھیک تو اب جو اصل اہمیت ہے اس وقت اس کے نزدیک وہ اپنے پارٹنر کی ہے کہ ایک پارٹنر اس کے ساتھ ملے اس کی وجہ سے یہ پچیس لاکھ روپے کمالے گا ٹھیک اگر وہ پارٹنر آتا ہے نہیں اس کے پیسہ رکھی کر رہ جائیں گے تو یہ بعض اوقات ایک سلیپنگ پارٹنر جو ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے یعنی اس کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ سلیپنگ پارٹنر کی انبولمز اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے تو جب آپ نے اس میں معایدہ یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھلے کام نہ کر جائے گا کام میں کر لوں گا ٹھیک لیکن پیسہ آپ برابر کا ملائیں تو اس معایدے کو پھر فالو کرنا پڑے گا ٹھیک ہاں یہ معایدہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ کاروبار میں وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی تو آپ بیڑھ جائیں اس معایدے کو دوبارہ آپ نے نیو کر لیں شرائط آپ نہیں سامنے لے آئیں البتہ یہ ہے کہ میں ایک اور بات اذ کرتا چلوں یہاں تو ان کے برابر کے پیسے تھے اور نفع برابر کا تھا شریعت مطارعہ نے کام کرنے والے کا بھی یہاں ایک تحفظ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی ایک فائدہ رکھا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر دونوں کے پیسے برابر ہیں ٹھیک ہے اور ایک شخص کام نہیں کر رہا اور ایک شخص کام کر رہا ہے تو جو کام نہیں کر رہا وہ اپنے کیپٹل سے زیادہ نفع نہیں رہ سکتا مثال کے طور پر اس نے پچاس لاکھ روپے ملا ہے اس نے پچاس لاکھ روپے ملا ہے صحیح ہے نفع برابر رکھا ٹھیک ہے اگر کام نہ کرنے والا سلیپنگ پارٹنر یہ کہے کہ میں نفع زیادہ رکھوں گا ساٹھ فیصد رکھوں گا وہ نہیں رہ سکتا اچھا شرنج اپنے کیپٹل کی حد تک تو رہ سکتا ہے صحیح ہے جو کیپٹل کا ریشو ہے اس تک تو رکھ سکتا ہے لیکن کیپٹل کے ریشو سے زیادہ نہیں رہ سکتا جبکہ وہ سلیپنگ پارٹنر ہو اگر ورکنگ پارٹنر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ کہ میرا پیسہ برابر ہے لیکن میں کام بھی کر رہا ہوں لہٰذا میں ساٹھ فیصد لوں گا ساٹھ فیصد لوں گا تو وہ اپنے کیپٹل کے ریشو سے زیادہ رکھ سکتا ہے گوئی ہے کہ اس کے محنت جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے یہ آپشن ہے یہ چاہیں تو یہ آپشن اختیار کر سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے مائدے کے اندر یہ تیک کیا ہے کہ دونوں کا برابر ہوگا اور ایک کام کرے گا اور ایک نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے اچھا اس میں تنخواہ بھی نہیں لیا سکتی جو پارٹنر ہے وہ تنخواہ نہیں لے سکتا ہاں اگر ان کا بچہ کام کر رہا ہے تو وہ تو پارٹنر نہیں ہے نا اس کی چاہے تو یہ تنخواہ بکر کر سکتے ہیں جو بھی ایک معروف تنخواہ ہے اس طرح کا کام کرنے والے کی وہی رکھ سکتے ہیں اس کی تنخواہ ہی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ انڈے کا کاروبار کرتے ہیں ان کا سوال یہ کہ جو انڈے ٹوٹے ہو ہوتے ہیں وہ پلٹ کے رکھ دیں کچھ خوشی زیادہ ہے کہ بہت سارے جہاد سے سوالات آتے ہیں لوگ سن رہے ہیں دیکھیں محتاط طریقہ یہ ہے کہ یہ دو کٹیگری بنا لیں ٹھیک ہے کہ ایک ایسی پیٹی ہو جس کے اندر ایک بھی ایسا انڈہ نہ ہو ٹھیک ہے اور ایک وہ کٹیگری ہو جس کے اندر ایسے انڈے بھی ہوں ٹھیک ہے اور ان کا زیادہ بات ہے بڑا کام ہوگا یہ دکانداروں کو سپلائی کرتے ہیں خود ہولسیلر ہی ٹائپ کا کام ہوگا جب بھی کوئی شخص ان سے ریٹ مانگے تو ایک کہیں کہ بھئی دو کٹیگری ہیں کون سیک ریٹ چاہیے آپ کو صحیح تو یوں یہ واضح ہو جائے گا کہ ایک پیٹی ایک کٹیگری وہ ہے جس کے اندر ایسا انڈے بھی رکھے جاتے ہیں جس کے اندر درادہ آئی ہوتی ہیں اور الکی پلکی جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے یہ اب واضح ہو جائے گا ٹھیک کہ ایسی پیٹی اس پیٹی کے اندر ایسا انڈے بھی ہیں اگر یہ دو کٹیگری نہیں بنا سکتے تو یہ بتا دیا کریں صحیح کہ بھئی ہم جو آپ کو مال دیتے ہیں اس میں چند آئیٹم جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں چاہیں تو اس کے تراد بھی بتا دیں عام طور پر ویسے کراچی میں جو رائج ہے کچھ اسلام میں کام کرتے ہیں تو ان کا انداز یہی ہے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے دو کٹیگرییں بنائی بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ انڈے سٹوڈ ہے کہ انڈوں کا انڈے نازک ہوتے ہیں اور رکھنے اٹھانے اس میں کچھ وہ ٹوڑ جاتے ہیں کچھ چٹک جاتے ہیں تو انہوں نے اس طریقے کی وہ دو تین کٹیگریز بنائی بھی ہوتی ہیں اور ایک کٹیگری تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انڈہ اس حد تک ٹوڑ جائے کہ اسے سمال نہیں سکتے تو اس کو تھیلی میں رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ آلو اور انڈے کا بڑا گیرات آلوک ہے کٹیگریز آلوک بھی بنی ہوتی ہیں ٹھیک کیا خیال ہے سبزی کے دکان پر جائیں تو آلوک بھی بنی ہوتی ہیں کہ اب یہ اتنے ریٹ کا ہے اور یہ اتنے ریٹ کا ہے تو یہ بھی کٹیگریز بنا سکتے ہیں ٹھیک اگلی سوال کو شامل جی بالکل جی سوال دی دی جی میں آدھل آباد کر رہا ہوں کراچی سے حدود میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس لود کے نام کمپنی سے لود میں ترم آتا تھا ہم پہلے وہ اس نام سے سیل کرتے تھے لیکن لود بٹا تھا اب اس میں وہ کوئی دوسرا بنیہ بنا کر دے رہا ہے اس میں کوئی سلاؤڑ ہوتی ہے تو ہم اس نام سے اس کو پیل کر سکتے ہیں کچھ لوگ کام کرتے ہیں خاد کا یہ ذریعی کام کے لیے جو خاد استعمال ہوتی ہے فرٹی لیزر جی سے کہتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ریٹ جو ہوتا ہے کیش کا جو لوگ ادھار پہ لیتے ہیں چھ وہینے کی ادھار پہ گندم پہ یا کپاس پہ وہ پیسے دیتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر خاد فرد کیا اگر آج ایک ہزار روپے کے مل رہی ہے نگد تو اس کو ادھار میں بارہ سو کی یارہ سو کی تیرہ سو کی مختلف لوگ مختلف ریٹ لگاتے ہیں تو کیا یہ سیسلہ جائز ہے یا نجائز ہے ٹھیک ہے جی مختبیر خاد والد فرد ایک چیز نگد میں سستی بیچنا اور ادھار میں مہنگی بیچنا یہ جائز ہے شریعت مطارہ ایسے نہیں رکھتی لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سودا ہو تو کوئی اپشن برقرار نہ ہو یا یہ نہ ہو کہ جناب یہ مال ہے اگر تین مینے میں پیسے دینے تو اتنے کہ چھ مینے میں دینے تو اتنے کہ آٹھ مینے میں دینے تو اتنے کہ بارگننگ کرتے ہوئی اپشن لکھے جا سکتے ہیں ٹھیک لیکن جب سودا ہو گیا تو اب کوئی اپشن نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سودا دو ہزار میں ہو گیا لیکن اگر آپ چھے مینے میں دیں گے تو آپ کو ڈھائی دینے پڑیں گے سال میں دیں گے تو تین دینے پڑیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے سودا جس ریٹ پر پہلے بات ہے کہ سودا آپ فکس ریٹ پر ختم ہو کہ جناب اتنے کا یہ مال ہم نے آپ کو بیچا ہے اور اگر وہ کسی وجہ سے لیٹ سویر بھی کرتا ہے پیسے نہیں بڑھایا جا سکتے تو پھر کوئی اپشن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک سستی اور ادھار مہنگی بیچنا جائز ہے ٹھیک ہے وہ جو سوال آیا تھا ہمارے پاس اس طریقے سے تھا کہ ایک دکاندار کسی کمپنی کا سرف بیچا کرتے تھے پہل ڈیٹرژنٹ بیچا کرتے تھے تو اب وہ کمپنی سے تو نہیں لے رہے بلکہ کوئی اور بنا کے دے رہا ہے اب وہ بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے ہیں نام انہوں نے وہی رکھا ہے نام نہیں بتا رہا وہ نام بتا کے نہیں بیچ رہے لیکن ان کی دکان معروف ہے کہ فلاں فلاں کمپنی کا ڈیٹرژنٹ یہ بیچا کرتے تھے کھلا بیچتے ہیں کھلا بیچتے ہیں ایسا ہی سمجھ میں آ رہا ہے جو سوال مجھے بتایا گیا لیکن ان کی دکان معروف ہے کہ فلاں کمپنی کا بیچا کرتے تھے دیکھیں اب سوال کیونکہ اس میں ابھاں موجود ہے ہم دو تین صورتیں بنا دیتے ہیں اگر تو ایسا ہے کہ جناب کسی خاص کمپنی کا پیکٹ تھا پر آپ انہوں نے وہی پیکٹ لے کر دوسرا صرف ڈال دیا یہ تو دھوکہ ہوگا دوسری صورت یہ بنے گی کہ پہلے ایک کمپنی کا آیا کرتا تھا کھلا صرف اور اس پر کوئی لوگوں نہیں تھا کوئی علامت نہیں تھی پھر دوسرے کا لے آئے تو بعض آئیٹم کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں آتی رہتے ہیں دالے ہیں اب پاکستان کے اندر کینیڈا تک سے دالے آتی ہیں جو مجھے بتایا گیا کبھی دال کہلاتی ہے کبھی دال کہاں سے آگئی کبھی کہاں سے آگئی کبھی کہاں سے آگئی تو اگر بہت زیادہ فرق آ رہا ہے نا تو کان دال کو بتا دینا چاہیے کہ بھے آج کل یہ بالے دال آئی ہوئی اس کے یہ ریٹ ہے آپ جو لے کے جاتے ہیں چاولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ چاول اگر بدلے جائیں تو پکانے میں پرابلم ہو جاتی ہے چاول ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم ٹائم پانے میں بھگوا جاتے ہیں زیادہ ٹائم بھگوا جائیں تو پھر وہ حلوہ بن جاتے ہیں اور ایک چاول ایسے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ بھگونا پڑتا ہے تو یوں دکاندار بتائے گا کہ بھئی یہ جو اس وقت آپ لے رہے ہیں یہ اس کیٹیگری کا ہے اگر اس کے اندر انیس بیس سے بھی زیادہ فرق ہے تو پھر بتانا جائیے اس کو مزید کاؤز ایک کاؤز حامل کرنے سلسلے میں مجھتا ہے جی میرا نام محمد رفیق اتاریہ میں ہند بمبیسہ رہا ہوں ہمارے یہاں پر ایک مرگی کے گوست کا ڈسٹریبیوشن یونٹ ہے سمجھئے تو یہاں کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں جو مرگی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جگہ جگہ پر تو وہ کچھ نہ کچھ گوست نکال لیتے ہیں اور بتاتے یہ ہیں کہ ہمارے مینجر کو بھی اس کی خبر ہے اور ہمارے جو سیٹھ ہے جو مالک ہے اس کو بھی اس کی خبر ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ گوست نکال سکتے ہیں بلتے ہیں کہ ہماری پگار کم ہے تو ہم اس طریقے سے نکال لیتے ہیں تو وہ کبر ہو جاتے ہیں پگار میں تنکہ وہی بات آگے جو ہم ہم نے گفتو کی تھی کہ بعض لوگ جو ہے وہ بس ان کی اپنے آزار ہوتے ہیں اپنے ان کی دلیلیں ہوتی ہیں اور اپنے ان کے تخمینیں ہوتے ہیں وہ اپنے دل کو مطمئن کیے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ وہ دھوکے میں ہوتے ہیں جائز نہیں دھوکے میں ہوتے ہیں انہیں یہ جو لبادہ اورڑ رکھا ہوتا ہے وہ ایک بلکل دھوکے کا لبادہ ہوتا ہے تو اصل دار و مدار تو مالک کا مال ہے نا مقصان تو مالک کو ہو رہا ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر یہ کام کیسے کر سکتے ہیں مطلب گوشت یا کوئی بھی آئیٹم ہو اس کو نکال لینا اس کو لے جانا آلک سے بیج دینا گھر لے جانا استعمال کرنا یہ مالے حرام ہیں اسے پکانا مالے حرام ہیں اسے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیٹ اور مینیجر کو پتا ہے سیٹ کو پتا ہے تو اور بات ہے مینیجر اور فلان اور فلان یہ سب سیٹ نہیں ہوتے ان کی اجازتیں کافی نہیں ہوں گی سیٹ کو پتا ہے کہ مزدود جاتے ہوئے ایک پیس لے کر جاتا ہے اسے اجازت دی ہوئی ہے ایک مثال ہے سبزی کے دکان پر کام کرتا ہے اسے پتا ہے کہ اجازتیں سبزی لے کر جاتا ہے سیٹ کی طرف اجازتیں ایک اور بات ہے لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا اکثر جگہوں پر بگدیانتی چل رہی ہوتی ہے چوری چکارے چل رہی ہوتی ہے ظاہر بات ہے جو چوری کا مال ہوگا اس طرح اقیقتا تو یہ غصب کا مال ہے تو یہ مال حرام ہے اس کے لئے اس کا مال کرنا جائز نہیں ہے اسی سوال سے ریلیٹڈ میں یہ جہدہ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ بعض حقات کام کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ جس جو کام ہے وہ تو ملازمین کو اس کام میں سے کچھ حصہ رکھنے کی لینے کی اجازت ہوتی ہے مثال کے طور پر ہوتلوں پر جو بیٹرز کا کام کرتے ہیں ہوتلوں پر جو دیگر افراد کام کرتے ہیں انہیں کھانے پینے کی آزادی ہوتی ہے تقریبا کہ جو دل چاہے ان کا جو چاہیں کھا پی سکتے ہیں یہاں تک کہ بعض زقہ پر ایک آدھ مہمان بھی اگر وہ کبھی کبھی آ جائے تو اس کو بھی کھلا لیں تو وہ برا نہیں مانا جائتا اور اس کو قبول کر لیا جاتا ہے ہوتلوں پر دیکھیں مالک بیٹھا ہوتا ہے عام طور پر مالک بیٹھا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انہیں اجازت تو ہے اتنے ہی کی لگے اب وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو اس کی تو اجازت تسلیم نہیں کی جائے وہ اجازت بھی تو دیکھا جائے گا ہر ہوتل ایک جیسا نہیں ہوتا چھپر ہوتل میں ایسا ہوتا ہوگا فائیو سٹار ہوتل میں ہرگر جیسی اجازت نہیں ہو سکتی ایک بہت مہنگے ریسٹورنٹ میں مہمان لانے کی اجازت تو بہت مشکل ہے کھانے پینے کے حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ اجازتیں ہوتی ہوں گی اس طرح تجریبہ یہ کہ مو پھر جاتا ہے اور پھر وہ اپنے لئے داز سبزیاں ہی پکاتے ہیں بہرات ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ رب العزت قبول فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین تجارت کے جو احکام ہیں یہ ہر اس شخص پر سیکھنا لازم ہے کہ جو تجارت کر رہا ہے یا جو بھی احکام ہیں تو یہ سلسلے بڑا اہم ہے یہ سلسلے آپ دیکھتے رہا کریں مدنی چینل کے اور بھی سلسلے بہت اہم ہیں ماشاءاللہ اچھے سلسلے آتے ہیں سلسلے دیکھتے رہیے اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریاں دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا